بانی حقیقی مجلس سیدہ کامین خاتون دوسرا بچ تخلیق کائنات ہماری روحانی ماں ہماری مہربان ماں اور سول مدر جناب فاطمت الزہرہ اور محسنی اسلام ام الا ائم ام الانبیاء جناب خدیجہ سلام اللہ علیہہ کے جانب سے آپ تمام ماںوں کو بہنوں کو بیٹھیوں کو فرش اعزائے رحمت اللہ الرمین دسترخان کریم اہلویت مولا امام حسن مجتبہ علیہ السلام پر بلکم اور خوش آمدیت کہنا چاہوں گی اس دعا کے ساتھ آج کرم امام حسن علیہ السلام کے سائے میں بیٹھ کر میری کوئی بھی ماں بیٹھنے بیٹھیاں خانی ہاتھ نالوٹے انشاءاللہ سر آباد بیجے بر محمد و آلہ محمد و آلہ محمد ہمارا موضوع سخن ہے اس بابرکت اشنا میں فیملیز ان کربلا وہ گھرانے وہ خاندان وہ فیملیز جو کربلا میں تھی اور جن خاندانوں کی وجہ سے آج آپ سوچھئے گا سادات کے خاندان کو نام بلا جن خاندانوں کی وجہ سے کربلا کربلا میں نہیں بلکہ کربلا کل یوم ناشورا کل ارزن کربلا بلا جن خاندانوں اور فیملیز کی وجہ سے آج میری اور آپ کی چادر اور چاردیواری کی حرمت باقی ہے سو کربلا صرف ایک جنگ نہیں ہے کیونکہ جنگ میں آپ کو پتا ہے وہاں پر جسٹ آرمی ہوتی ہے وہاں پر صرف آدمی ہوتے ہیں اور دو گروپ آپس میں تصادم کی صورت میں جو ہے ایک ہار جاتا ہے اور ایک فاتح بن جاتا ہے لیکن کربلا ہرگز ایسا نہیں ہے کربلا نے جس طرح کل میں نے اشارہ کیا آپ ابن زیاد کے لشکل میں بھی دیکھ لیجئے گا آپ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں بھی دیکھ لیجئے گا اور آپ خود امام حسین علیہ السلام ان کا بھی دیکھ لیجئے گا ہر طرف آپ کو فیملیز دکھائی دیتی ہے اس لیے کہ کراچی میں رہتے ہوئے آپ کی فیملی میری فیملی دنیا کی جز بھی کنٹری میں ہو وہ حسینی خانوادہ ہو وہ مہدبی ہو وہ فاطنی ہو ہمارے لیے اس خاندان کا رول اس خاندان یا فیملیز میں موجود خواتین جو فیلنگ سے آری تو نہیں تھی ان کا سینہ حساسات سے سرشال تھا لیکن ان خواتین کا جو رول ہے اس فیملیز میں جو کربلا میں ہیں اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے میں نے کہا ایک غفلت بھرتے گئے ہیں اس حوالے سے ہر مئمر سے اگر دیکھا جائے امام حسین کی شجاعت امام حسین کی شہابت امام حسین کی جنگ امام حسین کی صحابت فساہج جناب زینب پر بات کرتے ہیں لیکن وہ فیملیز جو کربلا میں امام کے ساتھ آئے اور امام کا فیملی کے ساتھ جو ریلیشن تھا اور فیملیز میں جس طرح بیک سپورٹ کیا امام حسین علیہ السلام کو اس پر کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتے اور سوری مبارک ملک میں آیت نمبر دس میں پروردکار عالم کیا فرما رہے کہ جب جہنم کا دروازہ کھل دیا جاتا ہے تو وہاں پر بہت سارے ایسے فیملیز دکھائی دیتے ہیں جو بظاہر دنیا میں اپنے آپ کو مؤمن اپنے آپ کو جنتی لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم جہنم میں کیوں آئیں تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُلْنَا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُلْنَا فِي أَسْحَابِسْ سَعِیرِ اگر ہم حیات دنیا میں اگر ہم دنیا میں ظاہری کانوں سے نہیں بانیان مجالس کے لیے نہیں ہم دل کے کانوں سے سنتیں اَوْ نَعْقِلُوا اور اپنی فکر کو اپنی سوچ کو اپنے بیہیبئر کو اپنے تربیت کو اپنے گھروں کو اگر ہم بدل دیتے مَا كُلْنَا فِي أَسْحَابِسْ سَعِیرِ آج ہم اصحابِسْ سعِیر میں سے نہ ہوتے بلکہ اصحابِ نَعِن میں سے ہوتے تو چلیئے کربلا میں آپ کی فیملی کو اصحابِ نَعِن بنانے کے لیے انشاءاللہ سب سے بلے دیکھتے ہیں آج مختصرا وہ فیملیز جو کربلا کے اندر موجود تھی آج رسولِ خدا کا خاندان آج امامِ حسنِ مجتبا علیہ السلام کی فیملی جو کربلا میں تھی بہت اختصار کے ساتھ وہ سانہیو آج میں آپ کے سامنے پیش کروں سلوات میں جبر محمد و آلِ محمد بسم اللہ محمد و آلِ محمد لیکن بنی حاشم کا جو خاندان تھا اب ان کی قوارٹیز اصل میرا ٹاپک تو ان کی قوارٹیز ان کے اندر موجود ایٹریبیوٹ ان کے اندر موجود خصوصیات کہ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد یہ کاروان یہ قافلہ کامیابی کے ساتھ فتح کو اپنے نام کیے یہ خواتین لوٹ کر مدینہ واپس آ جاتے ہیں اس میں بنی حاشم کا سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے گا امام امیر المومنین امام المتقین امام المشاقل شہن شاہن عجب شیر خدا حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی فیملی مطلب امام حسین کے علاوہ وہ میں کاؤنٹنگ میں نہیں لاری ہوں ٹھیک ہے امام حسین کے علاوہ صرف امام علی علیہ السلام کی فیملی سے اگر دیکھا جائے میدان کربلا میں وہ اسے سنیے گا تین فیملی علی کے گھر سے موجود تھے بات پہ امام حسین کی فیملی کی نہیں کر رہی ہوں اسے ہٹ کر آپ اگر کربلا کو دیکھ لو امیر المومنین امیر کائنات کی فیملی سے کتی فیملی موجود تھے تین فیملی موجود تھے سب سے پہلے کون ہے امیر المومنین کی فیملی میں رقیہ حضرت رقیہ جو امام علی ابن علی طالب امام علی مقام کی بیٹی ہے حضرت علی علی السلام کی بیٹی ہے اور آپ زوجہ ہے مسلم ابن عقیل کے اور یہ بی بی اکیلی نہیں آئی کیونکہ میرا ٹوپک ہے فیملی زن کربلا اس لیے میں بتا رہی ہوں علی کے گھر سے حسین کو ہٹا کر مجھے اب امام حسین کے فیملی سے کام نہیں ہے وہ میں تفصیل سے کہوں گی امام حسین کے علاوہ صرف امیر کائنا کے گھر سے کربلا میں تین فیملی موجود تھی سب سے پہلے حضرت رقیہ بن علی ابن بنت علی ابن ابی طالب علی 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 السلام کے ان کی شہادت کو فرمے ہوئی آپ کو بتا ہے اس کے بعد ان کے چھے بچے ماں کو ساتھ لیے کربلا میں موجود تھے اور دو بچے کربلا میں شہید ہوئے مسلم ابن عقی جن کا نام تھا عبداللہ بن مسلم اور محمد بن مسلم ابن عقی دو بچے کربلا میں دو بچے جہاں ہم مسید میں سیارت کے لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کی بیٹی بھی تھی ان کی زوجہ بھی تھی یہ امیر کائنات کی پہلی فاملی جو کربلا کے اندر تحریک کربلا کو اور سیاست امام حسین علیہ سلام میں ایک خواتین اور فاملی کے کردار کو نمائی کرنے کے لیے علی کا سفیر بن کر کر بیا آئے سیکنڈ فاملی جو امیر کائنات حضرت علی اپنے ابی طالب کی آپ کو میدار کربلا میں دکھائی دیتی ہے وہ ہے بی بی ام کلسون سلام اللہ علیہ اور بہت حسین پسناگتی ہے بی ام کلسون اگر آپ میدان کربلا میں دیکھ لے قریب 50 یئرز کی ہے یہ بی 45 سے 50 یئرز کی آپ کی عمر ہے میدان کربلا میں جناب ام کلسون سلام اللہ علیہ اب یہ بڑے مجتحد ہے محسن امین ان کی کتاب ہے اعیان وشیعہ بہت محتبر کتاب اس میں وہ لکھتے کہ امام علی کو جناب سیدہ کو کلسون کے نام سے اتنی محبت تھی وہ اتنے ہر بیٹیوں کو پیان سے امیں کلسون کے نام سے پکار دیتے تھے اس لئے ہم لوگ کنفیوجن کا شکار ہوتے کیونکہ آپ کو کبرستان شام میں بھی کلسون دکھائی دیتی ہے آپ کو جنرد البقی میں بھی کلسون دکھائی دیتی بہت سارے مقامات پر کلسون لیکن یہ جو فیملی جس کی میں بات کر رہی ہوں یہ وہی کلسون ہے انیس کی شک ماہ مبایت رمضان میں جس کے گھر پر امیر گائنا مہمان کریں یہ وہ امیر کلسون ہیں جنہوں نے خوروہ میں خنبا دیا یہ وہ بیوی امیر کلسون ہیں جنہوں نے دروازے شام پر پہنچ دی اپنے زیاد سے مخاطب ہو کہا دیکھو اپنے زیاد تم سے پانی نہیں تم سے کھانا نہیں تم سے سباری نہیں تم سے کچھ بھی کوئی فیسلیٹی ہم نہیں مانتے ایک کام کرو خدا رہا ہمارے کافلے کو اس جھگی سے لے جاؤ جہا خدوت ہو جہا نامہرم کی نظر ہم پر نہ پڑی یہ وہ بیوی امیر کلسون ہے جو مدینہ جب یہ کافلہ لوگ کر پہنچا جس نے جیسے ہی مدینہ دروازہ کھلا کیا کہا یا مدینہ تجد نہ لا تقبلی نہ یہ بیوی امیر کلسون جس نے دروازہ مدینہ پر جو بازہ کوفہ خدبہ جو دروازہ شام میں مرسیہ سرائی کرتی ہے مطلب اسلام کی حسی میں پہلی خاتون جس نے کھڑے اوکر سرعان مرسیہ پڑھا وقعون ہے بیوی امی کلسون سلام اللہ یہ بیوی امام علی علی السلام کا صفیر بن کر شبیح فاطمہ بن کر مولا علی کے نیابت میں آپ جو ہے کربلا میں موجود تھی اور تیسری فیملی مولا امیر کائنات کا اور یہ بیوی میں یہ بھی بتا دوں کہ اسر آشون خلخال کیا بتاؤں میں آپ کو خلخال کا کیا مطلب ہے یہ آیان الشیعہ میں دکھا ہوا ہے کہ جس بیوی کے پیروں سے خلخال نکالے گئے مطلب ان کے قدموں میں تیزی ان کے قدموں میں اور ان کے پسناتی میں اتنی شجاعت شہامت اور فساحت اور بلاغت کہ ان کے پیروں پر اس قدر مارا گیا آشون کے بعد تاکہ خلخال مطلب اتنی چھالے نکل آئے یہ بیوی اپنے جگہ سے پیچھے ہٹ نہ سکے جا کر کسی اور کو حسینیت کی طرف دعوت نہ دے سکے یہ ہے بیوی امی قلصون سلام اللہ جو سیکنڈ فیملی ہیں امیرے کائنات کا کربلا میں اور نمبر تین آپ سب جاندے جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے دونوں بیٹیوں کو لے کر میں بہت کوشش کی کتابوں میں دیکھا کہ ان کا شوہر کیوں نہیں آیا ہمارے جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار سے علیل تھے مجھے کوئی حسیت محتبر دلیل نہیں ملا اور واپس لوٹنے کے بعد امام زین العابدین نے ہمیشہ عبداللہ بن جعفر کے ساتھ دیئے ہیں بہت پیاری پسنانتی کے مالک تھے عبداللہ بن جعفر جو مسئلہتوں کے بنیاد پر کربلا نہیں آسکے لیکن اپنی طرف سے اپنی اولاد کو اپنے راہ حسید میں پیش کیا یہ ٹین فاملی مجھے بتائیں کس کی تھی امیر کائنات حضرت علی ابن ابھی طالب علی السلام کی سلوات بیجیور محمد علی محمد امام حسین علی السلام وہ بھی تو فاملی ہے امام علی کی لیکن میں اس لئے الگ کر رہی ہوں کیونکہ خود امام حسین علی السلام جب کربلا میں تشریف لائے چار فیملی کو اپنے ساتھ لے کر آئے اب طلق علی کے تین فیملی امام حسین علی السلام کی چار فیملی تو چھے ساتھ کتنے فیملی بنے آٹھ فیملی دیکھئے کربلا آٹھ فیملی کون ہے امام حسین علی السلام کی فیملی میں سب سے حسین علی السلام اب آپ کہیں خانم ان کا نام تو انہیں کبھی نہیں سنا فاطمہ بنت امام حسین علی السلام جو زوجہ ہے حسن مسل کی امام حسن مجتبہ کی بہو تھی امام حسین کی یہ بیٹی جن کا نام ہے فاطمہ بنت حسین بن علی علی السلام جن کے ہمسر تھے شوہر تھے حسن مسل امام حسن مجتبہ کے بیٹی اور یہ اتنی پیاری تھی فاطمہ کہ جب حسن مسل ظاہر ان کی شخصیت پسنارتی اتنی پیاری تھی کہا میری کس بیٹی سے آپ شادی کرنا چاہو گے انہوں نے اشارہ کیا میں فاطمہ کے ساتھ کہا بچہ کیا ہے پتر حسن مسل نے کیا جواب دیا اس لیے کی سورت میں سیرت میں چلن میں شریح فاطمہ ہے فاطمہ یہ وہ بی بی ہے حسن مسل کی زوجہ اور امام حسین علیہ السلام کی بیٹی اور شادی کی رات امام حسین نے جیسے بیٹی تیار ہوئی کربلا سے پہلے کی بات ہے آپ نے داماد کو قریب بلایا اور کہا تو نے میری اس بیٹی کو چھن لیا تو سنو حسین کی زبانی اپنی بیٹی کا قصیدہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی کی پسنالتی کو میں ایک جملے میں بیان کروں امام نے فرمایا میری یہ بیٹی فاطمہ وہ ہے تسوم في نہار اس کی زندگی کو اگر دیکھ لو سارا سال روزہ رکھتی ہے دل میں اور راتوں میں میری بیٹی فاطمہ جاگی رہتی ہے اور صورت میں امام حسین نے فرمایا اسی وجہ سے اس کو نام بھی کیا دیا فاطمہ دیا یہ وہ بی بی ہے امام حسین علیہ السلام کی بیٹی لیکن ایک بات ہے کہ ان کا جو شوہر تھا حسین مسنہ یہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے کربلا میں تھے اچھے ہوا کیا ان کے ساتھ یہ جنگلر نہیں دے جسے جسے ونی حاشق کی باری آئی ان کو اس قدر زخنوں سے چور چور کیا ان کے بوڈی پر گوڑے دڑائے کہ یہ بے ہوش ہوگئے تو لشکر میں ایک خبر پھیل گئی کہ حسن مسنہ امام حسن کا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے لیکن تاراجی خیام کے بعد خیاموں میں آکھ لکھنے کے بعد شام غریبا میں جناب امم کلسون جب بچوں کو ڈھونے جاتی ہے انہوں نے دیکھا اب ابھی بھی ان کے ہاتھ پیل حرکت میں ہے لہٰذا ان دونوں مہنوں نے ان گل زخمی حالت میں لائے ان کا بدعویٰ کیا اور اُس ایک ربلہ میں ایک مرد جو امام باقر اور امام زیر رابیدین کے ساتھ تھے وہ کون تھے امام حسن مسنہ جن کی نسل سے چل چل کر آتے ہیں عبداللہ شاہ غازی سلام و جل اللہ اور دوسری فیملی یہ امام حسن علیہ السلام کی پہلی اور دوسری فیملی امام حسن علیہ السلام کی بی بی سکینہ جس کا ہم لوگ ذکر کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بی بی سکینہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھی جو تین جس کی مطلب تیرہ سے لے کر اٹھارہ سال روایت میں کہا جاتا ہے جو میرٹ بھی تھی جناب سکینہ منتر حسین سلام علیہ لیکن یہ وہ بیٹی ہے جن کا شوہر میدان کربلا میں شہید ہوئے اور خود اسیر ہو کر بی بی زینب کے ساتھ شام شام سے واپس لوٹ کر کربلا کربلا سے واپس مدینہ تقریبا اس کے بعد کوئی بیس پچیس سال تک بی بی زندہ رہی بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام جو فیملی کے ساتھ کربلا میں آئے دو فیملی امام حسین علیہ السلام کی تیسری فیملی امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا میں آئے خیمہ خیمہ مطلب ایک ایک فیملی کو ایک خیمہ دیا جناب سکینہ اور ان کے شہر کو ایک خیمہ دیا جناب فاطمہ اور حسن مسنہ کو ایک خیمہ دیا اور تیڈ فیملی امام حسین علیہ السلام کی فیملی میں سے ہم سب جاتے بی بی امی رواب صلاح اللہ علیہ جناب رقیہ بنت کی طور سے جو کربلا کے اندر موجود تھی نمبر چار فیملی جو امام حسین کی فیملی تھی اور کربلا میں موجود تھی آتکہ اس بی بی کا نام کیا ہے آتکہ ہے یہ بھی فیملی کو لے کر اپنے شوہر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں تشریف لائی یہ کتاب ہے جناب آتکہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آتکہ مطلب اپنے حمصر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا تشریف لائی اور وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی چھے مار کا بچہ ان کے شکم میں تھا جو اسیر گھر کر جب حلب کے مقام پر پہنچے تو ان کو اتنے زیادہ پیدل چلنے پر مجبور کیا جہاں آج آپ اگر زیادہ کے لئے جہاں تو سو سینی میں گئی ہو میرے قریب سے دکھائے کہ جب آپ اس چوٹی پر پہنچتے ہو آپ ہلکان ہو جاتے اس وقت اس بیوی کو بانت کر گلے میں رسند ہاتھوں میں رسند پیروں میں بیڑیاں چھ ماں کا بچہ شکم میں اور اس بیوی کو اتنی انچائی پر چلنے پر مجبور کیا آتق زوج امام حسین علیہ السلام وہاں پر یہ بچہ صد ہو جاتا ہے اس لئے وہاں پر اس روزے پر مقام مسقط محسن یعنی تشبیح دیتے ہیں استقل کو محسن شہید کے ساتھ یہ چوتھی فیملی امام حسین کی کربلا میں جو موجود تھی اور پانچھ فیملی امام حسین علیہ السلام ان کی بہت اختصال کے ساتھ بتا دوں جناب امی علیہ السلام اللہ علیہ اکیلی نہیں تھی قریل جوان شہزاد علی اکبر کو اپنے ہمراہ لیے یہ بیوی کربلا میں آئی حسین کا کمال آپ دیکھ لیجئے حسین کی فصیلت آپ دیکھ لیجئے اپنی کل کائنات کو سمیت کر پنجتن کے نام سے پانچ فیملی کو لے کر امام حسین کربلا میں پہنچے کتنے فیملی ہوگئے امام حسین کی پانچ فیملی امام حسین کی دو فیملی مولا کی چار فیملی تو اب تل کمز کم کتنی فیملی ہوگئے نو یا دس فیملی ہوگئے سلوات بی جیبر محمد و آل محمد اور امام حسین مجتبا کا بہت اختصار کے ساتھ بتا دوں پہلی فیملی دو فیملی امام حسین کی کربلا میں موجود تھے یہ تو سب جانتے رملہ بی بی رملہ خاتون جسے ہم لوگ کہتے امہ فرواز سلام ہوا علیہ اپنے جوان بیٹے شہزادہ آسم کے ساتھ و فیملی آپ کربلا میں تشریف لائی بیٹا آپ کا شہید ہوا آپ اسیر ہو کر جناب زینب کے ساتھ واپس مدینہ جو ہے واپس پہنچ جاتی ہے اور دوسری فائملی امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی ان کا نام بھی فاطمہ ہے بٹ بیٹی ہے کس کی امام حسن مجتبہ کی اور یہ زوجہ روایت میں میں روایت آپ کو بتا رہی ہوں امام حسن کی بیٹی جناب فاطمہ زوجہ ہے امام زین علی آبدین علی سلام کی اور مادر ہے امام محمد باقر علی السلام کی مطلب یہ بی بی شوہر کے ساتھ سسر کے ساتھ اور اسی طرح اپنے بیٹے امام محمد باقر کے ساتھ پوری فائملی کو لے کر یہ بی بی فاطمہ بنت حسن اپنے بابا امام حسن کے صفیر بن کر آ کربلا تشتیف لے کر آئی تھی جناب امام حسن کی طرف سے یہ دو فائملی میں بے شمار فائملی میں صرف نام لوں ایک جنادہ کل میں آپ کو بتایا جو بیٹے کو بیوی کو بیوی اور ساتھ میں اپنی بوڑی زہیفہ ماں کو بھی لے کر آئے رہا مولا صرف آپ کی فائملی نہیں میری بھی فائملی کربلا اسلام کی بقا کے لیے جائے گی اور اپنی ماں اپنی بیوی اور اپنی بہن کو اپنے ہمراہ لیے جنادہ کربلا میں پہنچے نمبر دو کون ہے مسلم ابنے اور سجا سب کو پتا ہے مسلم ابنے اور سجا یہ وہ ہشتی ہے جو اپنے بیٹے کو بھی لے کر اور اپنی وائف کو جن کا نام بڑا پیارا اور پسنیلٹی بڑی پیاری امہ خلص اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جو ہے ہزبن بھی شہید ہو گیا بیٹا بھی شہید ہو گیا امہ خلص بیوی زینب کے ساتھ اسیل ہو کر شام چلی جاتی ہے اور امہ وحب جو ساس بھی بہو بھی شہید ہو گئی بیٹا بھی شہید ہو گیا خود اسیل ہو کر جنار زینب کے ساتھ شام چلی جاتی ہے اور اس کے بعد حضرت ابل فضل اباس علیہ السلام کی فیملی کیونکہ مجھے کوئی اتھنٹک روایت نہیں ملی کہ ان کی زوجہ ان کے ہمرا کربلا میں موجود تھی یا نہیں تھی میں نے بہت دونگا ہر تاریخ بہت آج سے ہزار ساتھ پہلے کے کتاب میں میں دیکھا تاریخ حضرت ابل فضل العباس کی فیملی کے حوالے سے مرہم ہے کوئی واضح جواب آپ کو نہیں ملتا کہ ان کی ہمیں بعد میں ان کا ذکر ہمیں سننے کو ملتا یہ تمام ایک چھوٹا سانیریو آج میں آپ کے سامنے رکھا میدان کربلا میں موجود فیملی ز کا فیملی ز ان کربلا کیونکہ ہم نے اس سائٹ کو لینا ہے باقی لشکر ایبن زیاد میں جو فیملی تھی کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا بی بی کو لے کر آیا بہن کو لے کر آیا اپنے ماں کو لے کر آیا نام سمیت کر میں نے آنکھ کو بتایا کہ کس مقصد کیلئے یہ کافلہ یہ لشکر ایبن زیاد میں جو ایک کربلا میں آئے سروا بیجی بر محمد و آل محمد اس محمد اس میں ایک نام میں آپ کو بتا دو نحجل بلاغ آشورا سے کربلا سے 32 سے 34 سال پہلے بی فور 32 سال باب العلم باب الحکمہ علم غیب کا مرکز اور محور امیر کا یاد حضرت علی ابی طالب صاحب ممبر سلونی صاحب ممبر سلونی گلی گلی میں آپ گھومتے ہوئے خلوط میں چلوط میں ممبر سے محراب سے فوٹ پاک پر لوگوں سے بات کرتے ہوئے علی کا نعرہ کیا ہوتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقیم نہیں مجھ سے سلام کرو اس سے پہلے کہ تم علی سے کیا ہو جاؤ محروم ہو جاؤ کسی خطبے میں بھی امیر کائنات نے پھر دوبارہ یوں دست عوامت کو بلند فرمایا اور کہا سلونی قبل ان تفقیم نہیں میں آپ ریفرنز دیکھوں خطبہ نمبر 19 جو بلاغ 19 میں ہے کہ مولا نے پھر کہا سلونی سلونی مجھ سے پوچھو کسی نے پوچھا امیر کائنات قسم دے گا قسم کا کفارہ ہوتا ہے لیکن علی کس بار پر قسم دے رہے امیر کائنات نے قسم دے کر فرمایا کہ تمہیں قسم ہے اس خدا کی جس کے قبض قدرت میں علی کی روح ہے علی کی جان ہے بین کم و بین الس س بین کم و بین الس س ان س پوچھو تمہارے اور آسمان کے درمیان جو موجودات ہے خلائی مخلقات ہے سیارات ہے پلانٹ سے مجھے نہیں معلوم ایل کے حوالے سے جو موسمیات کے حوالے سے کصوف اور کشوف کے حوالے سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو کوئی پوچھ دے والا نہیں پھر علی قسم دے بین کم و بین الس کسی نے کچھ نہیں پوچھ سنی مفسر آج سے آج سو سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ٹوئنپی سیون واریمز پر مشتمل جس کتاب کا نام ہے شرح نہج الولاغ ای ابن اب الحدید موت زلی وہ اس میں لکھتے ہیں یہ شیعہ کتاب سے نہیں پڑھا ہے وہ اس کتاب میں لکھتے کہ ایک دن علی نے پھر کہا پوچھو خدا کے لئے میں ترد براہ علم دینے شعور دینے آگئی دینے تمہیں فکری ترقی دلانے کے لئے تمہیں دبلپ کرنا چاہتا ہو تمہیں جہالت کی موت مرتے میں میں علی نہیں دیکھ سکتا پوچھو باب علی سے قام رجل ایک آدمی علی کے سامنے کھڑا ہو گیا سأل امین علی ابن ابھی طالب علی سے اس نے سوال کیا علی اگر آپ کو اتنا شوق ہے علم دینے کا شعور دینے کا شعور ترقی اور دولپ کرنے کا تو علی مجھے بتاؤ جو ہم بچکن سے سنتے میں آرہے میرے بالوں کے تعداد کیا ہے میرے داری میں کتنے بال ہے اور کیا جواب دیا میری طرف دیکھئے گا امیر کائنات نے فرمایا خبر علی خلیل محمد مصطفی صلی اللہ علی وآلہ وسلم سنو تیرے حوالے سے خبر علی مجھے آگاہ کیا ہے میرے دوست میری کل کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علی وآلہ نے کہ علی آپ کے علم غیب پر کوئی شک کرے گا علی آپ کے باب علم ہونے پر کسی کو ڈاؤٹ ہوگا علی آپ کے علم پر جب آپ سبیل لگانا چاہوگے علم کا سبیل لگانا چاہوگے وہ مزاق اڑھائے گا تو آپ میری طرف سے اس خبیص کو اس ملعون کو یہ بتا دیجئے گا کہ تمہارے سر میں جتنے بال ہیں بالوں کے تعداد میں ملائکہ ہے اس ملائکہ کی گیوٹی قیامت تلت ان پر لانت میں جنا ہے اس کے بعد کیا کہا مجھے نبی نے خبر دی ہے رہی بات تمہارے داڑی کے بالوں کی جتنے تمہارے داڑی میں بال ہے اس تعداد میں شیطان موجود ہے پھر کیا فرمایا انگوشتشہ عدد قبلن فرمایا اور اہیر کائنات نے حقیقت سے پردہ ہٹا کر فرمایا اِنَّ فِي بَیْتِكَ طِفْلٌ وَجْعَلَكَ اسمُهُ سَنَام تمہارے گھر میں ایک جھولہ ہے اس چھولے کے اندر دو ماں کا بچہ ہے تم نے اس دو ماں کے بچے کا نام سنان رکھا ہے جو ہمارے ٹاپک ہے فیملی ز اِن کربلا آج تو بہت سارے خانواد میں نے آپ کو بتایا حسن علی حسین کوئی بہرہ چودہ فیملی تو صرف بنی حاشم کے کربلا میں ہیں اصحاب کی فیملی لشکر ایول زیاد میں بھی فیملی موجود تھے جو کربلا سے بتیس سال یا چونتیس سال پہلے مولا علی باب العلم اشارہ فرمارے اس فیملی کی طرف کہ سنو تمہارے گھر میں ایک جولہ ہے اس جولے میں دو ماں کا بچہ ہے تو نے اس بچے کا نام سلام رکھا ہے یہ بچہ قرآن کی سینے کو چیر بھار کے رکھے گا یہ بچہ ماں رکھے حق اور بادل میں حق کا گھلہ مانگ لے بڑے حصے میں آتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے کہ علی آپ جانتے ہو میں کون ہوں علی جانتے ہو میں کون ہوں نام میں جانتا ہوں تم انس ہوں تم نے رسول کو بھی دیکھا تم مدینے میں رہتے ہو اور میں یہ بھی جانتا ہوں تجھے مدینے والوں نے کیا لقب دیا ہوا ہے ستون المسجد مسجد کا پلر اس قدر عبادت گزار کی چوبیس گھنٹوں میں آپ سمجھ لی دی گا بیس گھنٹا یہ بندہ مسجد میں گزار لی تھا جسے مسجد کا پلر یہ ٹائٹل لوگوں نے دیا تھا میں جانتا ہوں مسجد کا پلر تیرا بچہ مدینہ رسول میں پیدا ہوگا ہے اس کی پروری شیری اور تیرے زوجہ کی گوٹ میں ہوگی لیکن تمہارے اور تمہاری زوجہ تمہاری فیملی میں دو قولٹی ہے جس کی وجہ سے یہ بچہ مدینہ میں پننے کے باوجود تم نے موجزات کو دیکھنے کے باوجود تم اصحاب سعیر اصحاب نعیم میں سے نہیں ہوں گے یہ سمجھ دیماری بات ہے اور وہ قولٹی کیا ہے ایک امیر کائنات نے فرمایا تمہارا اور تمہاری وائف کا تمہ لالچ یہ تمہاری اولاد کو لے دوبے گا اور سکھن امیر کائنات نے کیا فرمایا ایگو غرور انا یہ جو تمہاری اندر اپنے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھنا صرف اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اپنی بات کا مان رکھنا باقی دنیا جائے باہر میں مجھے کیوں کسی کے لئے میں پروا کروں میں کیوں دنیا کے لئے سوچوں کیا میں ایک لئے رکھا ہو ہے مجھے عزت مجھے دولت مجھے شہرد مجھے میری اولاد کو پوزیشن ملے باقیوں کی اولاد جائے باہر میں امیر سنام اکھیلہ بھی نہیں اپنے بیٹی کو لے کر وید فرمیلی کر والا ہوا ہے اور تلوار کی دار کو تیز کر رہے زہر مدبور کیوں یار ایک رات کی مولد چلس ہونے کے لئے کیا بولتا سنی کہ نہیں آج کی رات تیار ہی کر لئے جتنے زیادہ حسین کو چلا جائے گا حسین لانان بیش ہی دشتنان اہل بیت لانان بیش لارا ایدری لاری لازمت کاندان زہرہ بلند تیم سالہ اللہ صلی اللہ محمد فالی عزیز 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 نحجر بلا شرح ابن عبد عدی محمد صلی سنی کہہ رہے کربلا سے بتیس سال پہلے کربلا کیوں وجود میں آئے گا کچھ فیملی کی وجہ سے کربلا میں بنی حاشم جیتے گا فیملی کی وجہ سے اشارہ کون فرمائے امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علی السلام اب اس فیملی کو حسین امام حسین کا اپنی زوجہ امام حسین کا اپنی بہو امام حسین کا اپنی اولاد کے ساتھ جس کی وجہ سے کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے یہ فیملی مطلب دنیا کے لیے بقا کا باعث یہ فیملی ایسی فیملی کی سارا عالم اس فیملی کا دیوانہ بن رہا ہے آپ کس کے عشق میں یہاں آجائے یہ اسی فیملی کے عشق میں اگر ایسی آگے کے مجالز میں ایک کر کے انشاءاللہ کربلا کا سینریو آپ کے سامنے رکھ ہم آپ کے سامنے بیان کریں آج تقریبا میں نے جتنی فیملی کا یہاں پر تذکرہ کیا حسن کے دو امام حسین کی پانچ امیر کائنات کی چار اصحاب کے چھے آٹ فیملی یعنی صرف امام حسین علیہ السلام کی لشکر میں کربی میں نے نام لیا نو شہیدوں کی تو صرف مائی تھی جناب زینب کے ساتھ جو اپنی اولاد کے سر کو اپنے ساتھ لیے ان خواتین کا رون ان خواتین کا کردار کچھ ایسی بیویاں ہیں جن کا نام شاید آپ نے کبھی بھی نہ سنا ہونے کی ان کا ایک حسین رون ہے میدان کربل آمین جو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آگے چل کر بیان کریں گے تاکہ آج کی دنیا میں آپ بھی اپنی زندگی میں فاتح بنیں اور سکھو امام زمانہ کے لیے اپنی فاملی کو تیار کرتے ہوئے لشکر امام اور امام باپ کی طرح انشاءاللہ فیملی اس کو لشکر امام زمانہ کے لیے آپ تیار کر سکھو انشاءاللہ سرواد بیجی برمحمت وآل محمد چونکہ آج دو دو تابوت ہے اور بہت افسوس ہوگا اگر ہم امام حسن مجتبا کریم احیویت کی طرف اشارہ نہ کریں امام حسن مجتبا کی حسین پسنا رہی کو اگر کسی نور مسلم کے سامنے آپ کی جوان بیٹی کے سامنے آپ کی پوتوں کے سامنے پوتیوں کے لیے اگر آپ نے کہنا ہے آپ تین طریقوں سے حسن ہی ٹرائنگل اس کے سامنے کھیج لی گا حسن کا رابطہ خدا کے ساتھ حسن کا رابطہ لوگوں کے ساتھ حسن کا رابطہ سیاست میں امام حسن کی پسنا رہی کھن کر آپ کے سامنے آ جائے گی وہ امام حسن مجتبا جس نے کائنات میں آج جو ہندو جو شہلم پر کیا حسین پروگرام بنا کر انڈیا میں وہ آن موکب موکب یہ لفظ موکب پہلی مرتبہ کائنات میں کس نے بیان کیا امام حسن مجتبا سلام یہ موکب تو اٹھارہ دن کے لئے لگتا ہے لیکن امام نے ٹائٹل دیا موکب امام حسن مجتبا جو سارا سال ایکٹیو رہتا تھا سارا سال موکب امام حسن وہاں مسیح وہاں مرد وہاں عورت وہاں امیر وہاں غریب امام حسن مجتبا وہ ہستی ہے جس نے کائنات میں پہلی مرتبہ موقب کی فاؤنڈیشن رکھی اور سیکنڈ شہرتی سینٹر جو دنیا میں آج کل اتنی زیادہ شہرتی سینٹر فاؤنڈیشن ویلفر سینٹر پتہ نہیں کن کن ہستیوں کے نام پر ہے اس کی فاؤنڈیشن اس کی بنیاد کائنات میں پہلی مرتبہ امام حسن مجتبا علیہ السلام رہے تھی کون ہے امام حسن مجتبا مدینہ میں یہ دروازہ ہے جو بھی اس ٹول پلازر سے اندر آتا تھا بہت سے امام حسن مجتبا میں امام حسن کی ایک والیٹی تھی بولو یا تم بولو میں تو ہمیش اب ہوتا رہتا ہوں نا وہ کہتا میں گالی دے رہا دے دو مجھے گالی دے کر تمہیں ٹھنڈ پڑھتا ہے تو دو کیونکہ تمہارے گالی دینے سے میں گالی کا استحاق نہیں بن رہا اچھی جملہ ہے امام ابو حنیفہ کہتے یہ وہ ہستی ہے جس نے ہاتھ میں اسلحہ اٹھائے بنا دشمنوں کو قلع کما کیا لوگوں نے کہ امام ابو حنیفہ یہ کیسی بات کر رہے ہم نے سنا ہے بی بی فاطمہ کا جو بیٹا جانا امام حسن سمپل اور بہت خاموش رہنے والا کہا اسی خاموشی میں شجاہ اسی خاموشی میں تبلیل اسی خاموشی میں خدبہ اسی خاموشی میں علی اسی خاموشی میں نبی اسی خاموشی میں کیا حسین امام ابو حنیفہ نے کہا اسی خاموشی میں حسن یوسف اسی خاموشی میں عیسار اور شجاعت علوی کو تم جو ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی پسالتی نے دیکھ سب کیسے قلع اور کمہ کیا کہا بے حسن خلق امام حسن مجتبہ نے اپنے گت مینر سے دشمنوں کو قتل کیا تھا یہ ہے امام حسن مجتبہ باقی تو فضائل آپ نے بہت کچھ آکے حوالے سے سنا ہے پچیس بار آپ نے حج کیا پانچ بار شاقی اٹھا کر سائل کو آپ نے دے دیا امام حسن مجتبہ کے حوالے سے یہ میرے پاس کچھ نہیں ہے بہت میں آپ دکھا دوں یہ یہ تو دبا ہے تھیلیاں مشہور ہوا کرتی تھی جنہیں کہا جاتا تھا سرر حسن مجتبہ کیا حسین ہے اس کا مطلب کیا ہے سرر سرر کا مطلب ہے پاکٹس امام حسن مجتبہ کے پاکٹس مشہور تھے اور لوگ کہتے تھے گرہ کھولے بنا گرہ اگر کھلوانا ہے جاؤ کریم یہ سرر یہ جانتے ہیں امام حسن مجتبہ ان کی نیتز پانچ سو ان کی نیتز ہزار ان کی نیتز ایک لاکھ ان کی نیتز گھر ان کی اولاد ان کی نیتز ایڈیوڈیشن اس حساب سے میرے مولا بنا مانگ پاکٹس کو تیار لکھا کرتے تھے یہ وہ حسن مجتبہ علیہ السلام عزیز 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 امام حسن کو خدا کے ساتھ اگر ریلیشن میں اس کلیکشن میں اگر آپ دیکھ نا چاہو گے فنائف اللہ تھے امام حسن مجتبہ مراجعات میں آپ دیکھ لیجئے حج پتیس مرتبہ آپ نے کیا کہتے ہیں کہ نماز میں امام حسن کی گریہ سے گھر میں لوگ خوف سے بدع ہوا کر دی تھے یہ عبادت امام حسن مجتبہ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق تھا وہ تو میں نے موقع پہلی مرتبہ امام حسن نے دو دن کلی نہیں آٹھ دن کلی نہیں اشرا نہیں چالی اس نہیں سارا سال اور امام حسن مجتبہ لوگوں کے حوالے سے یہ واحد مدینے کے گھر تھا آپ کی زندگی میں کبھی بھی وہ دروازہ بن نہیں ہوا وہ اگر بوکھے ہو دسترخان تیار ہے اگر مسافر ہو رہائش کا تیار ہے اگر ضرورت مند ہو ہر طرح کی ضرورت یہاں سے پوری کر دی جائے گی یہ ہے امام حسن مجتبہ اور سیاست میں کاش اس پر تو مجھے پورے دو تین مجلسوں کی ضرورت ہے جس امام حسن کو آپ شریف کہتے ہو سادہ کہتے ہو بھولے بھالے کچھ لو کہتے اگر امام حسن صلح نہیں فرماتا بنی امیہ کے چہرے سے وہ ماسک کبھی بھی نہیں اترتا اور کربلا کبھی وجود میں نہیں آتا کیونکہ جب آپ نے صلح کے لیے شرائط رکھی سب سے پہلے امام نے صلح یہ نہیں بند کمرے میں اسی بات ہوئی ہو جس طرح یہ مجلس سے ہزار سے زیادہ کہتے ہیں علماء کو بلایا فقہہ کو بلایا سیاسی اکابرین کو بلایا شہر کے امائیدین کو بلایا سب کے سامنے لوح سب کے سامنے قلم اس طرف بھنکہ نمائندہ اس طرف امام حسن مجتبہ لاؤٹ دستخط کیا گیا سکھ نمی رکائنات کا لال امام حسن کا حسن مجھ اور آپ پر ہے کہاں علی کے چاہنے وارو کو کوئی آزار و عذیت نہیں دیا جائے گا اس پر بھی دستخط ہوا اور تھیٹ تھیٹ امام نے ممبر کے حوالے سے شرد رکھی ممبر علویون کے حوالہ کیا جائے گا مگر یہ کہ دیکھئے سب کے سامنے سب نے کہاں یہ تو مہاویہ چھینچ ہو رہا ہے اس نے تو سائن کر لیا بچے سے ہی تھوڑی دور میں اس نے وہ صلح نام مات دیا اور اپنی اصلیت اس نے کھل کر سامنے رکھ دی کر بنا کے لیے اگراہ ہم بار ہو گیا سلح امام یار اللہ صحیح بشہ بشہ صحیح بشہ صحیح بشہ صحیح صحیح بشہ لگی ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت بشہ لگی ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت بشہ انہیں حسین بھی اپنا امام امام ہم مح نارا بیدری نارا بیدری ارزمت ست اکبہ مولا حسن علیہ السلام بلند تری صالح اللہ اللہ محمد راہ امام حسن مشتبہ کی فضیلت کو جاننے کے صرف صرف میری ماں اتنا کافی ہے کہ امام حسن فرما دیتے ایک قدم چلنے میں اپنے بھائی امام حسن مجتبہ سے آگے نہیں چلنے امام حسن کی زندگی میں کبھی حسین میں خطبہ نہیں دیا اظہمت سے امام حسن کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے امام حسن یہ وہ حسن ہے رسول خدا نے جاتے جاتے آج کے دن آپ نے وسیعت بھی کی کہ چرند اس پر روئے ملائکہ اس پر بسیہ پڑھے گا زمین سے زیادہ آسمان پر غم غربت امام حسن مجتبہ علیہ السلام میں رویا جائے گا امام حسن کے فضائل میں اور آپ کی کونسی ایسی اوقات جو ہم فضائل کریم اہل بید یوسف آل تاہہ کا لقب انہ ملا تھا آپ کو غری لیکن سیوتی اہل سنت وہ کہتے کہ بہا الملوک یعنی دنیا کے پارشاہوں کی حیبت کو دیکھنا ہے لال حسن مجتبہ کے چہرے کو دیکھ لو یہ امام حسن مجتبہ جو خود نہیں یہ لیکن کربلا میں اپنی طرف سے دیکھ فیملی ز کو پہلے سے آپ نے وسیعت آج بیوی سیدہ کو بابا کا آج بیوی سیدہ کو بیٹی کا آج بیوی سیدہ کو بھائی کا چہل منا کر جو بیٹی آج قبر مادل سے لپٹ کر ماتم کرنے آ رہی ہے زیند کا پلسہ دی گا جرکم اللہ خدا سوائے غمیں حسین کی کسی غم میں نار اللہ عزیز آن میں کہا سے شروع کروں آج کے مسائف کو حسن مجتبہ جو ایسے شہید ہیں جن کا کفن تیروں کی کہتے ہے بارش سے پارا پارا ہو گیا یہ تو سنا تھا نا کہ برسات سے خراب ہو جائے یہ تو سنا تھا کہ تاراج کیا جائے لیکن دنیا میں واحد پارا پارا ہو گیا آج اس امام حسن مجتبہ کا پرسا آپ کی ماں جناب سیدہ سنا ہوا علیہ کو دینی کیے گا آج میمائے جن کے گھروں میں آج شوہر گستایا نہیں ہے بتائیں امام حسن مجتبہ کس قدر غریب ہیں میری طرف دیکھئے صبح گل سے نکلتے تو آپ زرا پہن کر نکل لوگ کہتے مولا آپ جن میں تو نہیں جا رہے تو یہ زرا کیوں پہن کر جا رہے وہ لب برماتے میرے ہی شہر میں میں آمان میں نہیں ہوں یہ واحد وہ مجاہد ہے جو گلیوں میں زرا پہن کے جاتا تھا کائنات کا وہ غریب ہے کلیجہ تھام کے سنیے سید زادیوں جو مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے زرا پہن کے جاتا تھا عجر احمد اللہ ازادار و کون ہے امام حسن مجتبہ کلیجہ تھام کے سنیے گا ساد مردبہ جس امام کو زہر دیا گیا مگر آج کی شام آج کی شام جو زہر دیا گیا بتائے نا اس زہر کا نام کیا تھا زہر حلائل ساد مرتبہ زہر دیا اٹھائیس سفر کو زہر حلائل امام حسن مجتبہ کو دیا اور میری طرف دیکھئے گا جس نے زہر بیچا جب جوڑا کی طرف سے زہر لینے آیا مجھے لے کی گا اس نے زہر لینے والے کے ہاتھ میں رکھ اور پتہ کیا کہا انسانوں کی پہنچ سے دور رکھو خدا رہا غلطی سے انسانوں کی قریب بھی نہ لے جانا یہ کسی انسان کو نہ دینا یہ زہر حلائل ہے اگر ایک قطرہ دریائے نیل میں ڈالا جائے دریائے میں موجود سارے جانور مر جائے عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ آج بیوی سیدہ کو زہر سے نیلے کس کس بدن کا پرسہ دینا ہے ازاد رو وہ سیدہ جو آج کی رات بابا پکار دے رہے زہر آج دھوڑ کر جاتی ہے کیا دیکھا جناب زہر نے رسول خدا سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں فریاد کنا سیدہ کو پکار دے کہا بابا جان تکلیف ہو رہی ہے کہا جی بیٹی زہر سینے میں بہت زیادہ تکلیف ہے کہا کشیز کی تکلیف ہے کہا زہر کا اثر آہستہ آہستہ بھیلتا جا رہا ہے اجرک ملاللہ مگر رسول نے دروازہ کھلوا لیا رسول نے کہا اے مدینے والوں مجھے تو زہر دے دیا خدا رہ میری بیٹی کو مد رولانا میری زہرہ کا خیال رکھنا اجرک ملاللہ یہ بنی حاشم کا پہلا جنازہ زادہ رسول کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا اور گیارہ لوگ رسول کے جنازے میں موجود ہے علی کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا زہرہ کائنات کی ملکہ کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا مگر آج پہلی مرتبہ دن کی روشنی میں فاطمہ کے گھر سے جنازہ اٹھ رہو ہے میں کہوں گی کاش دن کی روشنی میں نہ اٹھتا آج رکم اللہ یہ واحد جنازہ ہے جو در سیدہ سے دن کی روشنی میں اٹھا مگر کیسے اٹھا زہدہ رو جو گیا واپس پلٹ کر آیا جو گیا واپس پلٹ کر آیا جس کا قفن تیرو کی برسات سے پارا پارا ہو گیا یا زہرہ یا زہرہ نہیں نہیں ابھی آواز بلند نہیں ہو رہی ہے یہ آواز آج اس غریب کی ہم کہتے ہیں روزے تک جائے نہیں بہت غریب ہے مولا حسن مجدگا مولا کی غربت پہ رونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کوئی روزہ نہیں ہے حسن غریب کا کوئی چراغ نہیں ہے حسن غریب کے قبر پر کوئی زوار نہیں ہے حسن غریب کے قبر پر ازاد روزہ اجرک ملاللہ فضل امام حسن مجدبا دیکھئے جیسے ہی زہر حلائل جودہ نے دیا نا جودہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتی رہ گئی کہا جودہ میں تو مرنے جا رہا ہوں تمہیں کیوں تکلیف ہے ازاد روزہ جودہ کھائے گا مولا نے کہا تجھے خوف میرا بھائی تجھے مار نہ ڈالے جاؤ پیچھے والے درواز سے چلے جاؤ میں حسین کو نہیں بتاؤں گا یہ ہے فضل امام حسن مجدبا اجرک ملاللہ ازاد روزہ جب امام حسین آئے تش منگا دیا گیا حسن نے قیع خون کا قیع حسن کا جگر پارا پارا ہو کر گرتا ہے ایک مرتبہ حسن نے کہا بھائی حسین اسے ڈھام بلو میری بہن زینب مر جائے گی یا زہرہ یا زہرہ مولا حسن کے غربت پہ رونا ہے نہیں ابھی آواز بلند نہیں مجھے ایک جملہ اور کہنے دیں آپ کا شوہر مسجد میں نماز کر لے جاتا ہے مسلح بچھا کر سکون سے نماز بڑھتا ہے سنی مسجد میں بھی جائے گا ہمیں پتا ہے یہ مسجد ہے یہاں کوئی اس طرح نہیں مارے گا کائنات کا غریب حسن جب مسجد میں نماز بڑھتے تھے آپ کے اساب آپ کے پیروں کے نیچے سے مسلح کھیج دا تھا مولا حسن چہرے کے پل زبین پہ گرتا پیچھے مڑ کر دیکھ دے غریب تنہا مسجد میں زخمی حالت میں ہوتے اب سمجھ گئی کس قدر غریب ہے مولا حسن مجدوہ اجر اکمل اللہ مگر آج کیا ہوا زادہ جیسے ہی مولا حسین آئے حسین نے دیکھا ایک تین سال کا بچہ قاسم ہے مولا حسن کی سینے پر سوار ہے یہ بچہ کھلتا ہے کبھی زخمی بابا کے ہاتھوں کا بوسا لیتے ہے کبھی لینے چہرے کا بوسا لیتے ہے امہ فروا آگے بڑتی ہے بی بچے کو ہٹانا چاہا آخری جمعہ بتا رہی ہوں مولا حسن نے کہا پر وہ میرے بچے کو میرے سینے پہ کھر لے دو زہر کا سر بھول جاتا ہوں میرے سینے میں تھندک محسوس ہوتی ہے یہ وہ قاسم ہے میدان کربلا میں اس کے سینے پر گوڑے دھوڑائے جائے گا عجر عمال اللہ عجر عمال اللہ یا حسن مجدبہ آج تیر چن چن کر زینب نے آخری مرتبہ جب آپ کا جنازہ روانہ کیا تبی بی بی نے ہاتھ بلند کیا الحمدللہ میرے غریب بھائی کو کپن ملا میرے غریب بھائی کو بھائی نے دفنا دیا یا عباد اللہ یا حسن مجدبہ آپ ذرا کربلا میں دیکھئے آپ کا بیٹا قاسم موت کی ایڑیا رگڑ رہا ہے چچا حسین سرحانے پہ پہنچ دا ہے حسین نے دیکھا قاسم موت کی کیریہ رگڑ رہا ہے مگر مولا سے دیکھا نہ گیا مولا نے اپنے بٹیجے کے انتقام لینے کے لیے کلوار ہاتھ میں اٹھا یا یہاں کے گوڑے اس طرف کو آئے اس طرف کے گوڑے قاسم کے لاش کو معمال کرتے ہوئے دوسرے جانب میری طرف دیکھئے گا قاسم ہاتھوں کو پھیلاتا ہے قاسم میروں کو سمیٹتا ہے اور پریاد کرتا ہے چچا میری مدد کو آئیے میرا لاش گوڑے دھوڑائے جا رہے ہیں اور حسین اماما اتار دیا ابا بچھا دیا قاسم کی گھٹلی کٹی ہوئے اگلیا سمیٹ لیے گھٹلی اٹھا کر چلے زینب امہ فروا کو سنبھال لو قاسم کا لاش آیا مگر امہ پروا نے پر یاد کیا قاسم کا لاش نہیں قاسم کے ٹکڑے چن کر لے کر آئے ہاتھوں کو اٹھائیے یہ آواز کربلا تک جائے یا حسین یا حسین سب ہاتھوں کو بلن کرے یا حسین یا حسین یا برام اجمع ہے سب ہاتھوں کو بلند کرے یا حسین کریم کا دستر خان ہے یا حسین شرمانہ نہیں یہ آواز خبر حسین نک جائے یا حسین جنازہ اٹھنے والا ہے یا حسین بی بی سیدہ آپ کرمان ہے دیکھنے آئیے بی بی بخدا گئی گنہ گار مائے مدینہ میں ہوتی آج اس طرح آپ کے لال کا تابود اٹھتا ہاتھ بلند کیجئے کوئی خانی ہاتھ نہیں جائے گا دونوں ہاتھوں کو اٹھائے یا حسین یا حسین کربلا تک جائے آواز یا حسین ماشاءاللہ بلند بلند یا حسین کینسر کے پیشن ہے بے اولاد ہے سب مل کر یا حسین یا حسین ہم بھی مانگ رہے بھائی کا واسطہ دے کر یا حسین کربلا مانگئے یا حسین ماشاءاللہ یا حسین جن کی مائیں مر گئی ہے آدھ اٹھائیے جن کے پیارے مر گئے ہے آدھ اٹھائیے آج کریم کے دسترخان کا مہمان بنا دیجئے ارواق و جنت میں ہاتھ اٹھائے اور مرہومی کی طرف سے پکارے یا حسین ماشاءاللہ جزاک اللہ یا حسین احسن احسن بلند بولے یا حسین جس جس نے یہ سجایا ہے یا حسین یا حسین بڑے بڑے بھائی کو بھلا لیجئے باواز بلان غریب آج بقی سے جواب دے گا مظلوم آج بقی سے جواب دے گا آپ پتہ ہے آپ زموار ہے قبر حسین کے کون سی قبر بتا دو ایک جمعہ ایرانی زائر دوسرے زموار کو یوں اشارہ کرتے پتہ ہے وہ جو دور ایک پتھر نظر آ رہا ہے نا یہ زہرہ کا لال حسین کی قبر ہے یہ قاسم کے بابا غریب کی قبر ہے یہ زینب کے مان جائے حسین کی قبر ہے ایک پتھر نشان ہے ازاد آرو ہاتھوں کو بلند کیجئے مولا حسن کو پکار یا حسن مجدبہ یا حسن مجدبہ یا حسن مجدبہ یا حسن سبز خبا آپ کی زندگی کو سبز بنا دے گا یا حسن سبز خبا یا حسن سبز خبا آخری بار ماں کو پکار یا زہر آ آپ کی ماں ہے یا سید زادی خدا کے لئے بلند یا زہر آ پرساد آج پریاد میں یا زہر آہ آہ یا زہر آہ آہ